نمسکار میتروں میرا نام ہے ویپول راجبائیز اور سواگت ہے ویپول ایڈوکیشن چینل پر آپ سبی کا دوستو آج ہم بی ایش ٹی سی پی ٹی دو ہزار بیس کے لیے راجستان بھگول کے بیس ایسے مہتپون پرشن لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کو کسی نہ کسی ایکزام میں ضرور دیکھنے کو ملے ہوں گے یا یہ اگلے جو آپ کا پی ٹی ٹی کے یا بیس ٹی سی کا ایکزام ہوگا اس میں بھی آپ کو دیکھنے ہی مل سکتے ہیں تو ان بیس پرشنوں پر خاص نگاہ آپ کو رکھنی ہے کوئی بھی پرشن آ سکتا ہے تو دیکھئے پہلا پرشن ہے مانکی ویلی کس کا نام ہے یہ نہرگڑ بھی آمیر سے گلتا جی اوڈی جائے گڑ تو دوستو اس کل کریکٹ آنسور ہوگا وہے ہوگا آپ کے کیا ہوگا گلتا جی یعنی مانکی ویلی گاتے ہیں گلتا جی کو دلی مومبی دلی مومبائی انڈسٹریل کوریڈور پریوزنا کا چالیس پرتیسے حصہ راجستان میں ہے جس کی لنبائی ہے اے چار سو پچھتر کلومیٹر بی آٹھ سو چھنٹر کلومیٹر سی پانچ سو چھنٹر کلومیٹر تی چھ سو چھنٹر کلومیٹر دیکھو دی ای 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 سی چھے کہتے ہیں دلی مومبائی انڈسٹریل کوریڈور پریوزنا تو اس کے اندر جو ہے صحیح اتر ہوگا آپ کے سی پانچ سو چھنٹر کلومیٹر ہے آگلا پرسن گرو دوارا بڈڈا جوہڑ کس جلے میں چھتی تھے تو دوستو اس کے اندر آپ کو correct answer کرنا ہے یہ جو گرو دوارا بڈڈا جوڑا یہ گنگا نگر میں چھتی تھے آگلا پرسن آپ کے سامنے راجی کی کس جلے کو ان کا کٹورہ کہتے ہیں اے پالی کو بھی جھالا وار کو شی ہنو مانگر کو بی گنگا نگر کو تو دوستو راجی کی کس جلے کو ان کا کٹورہ کہتے ہیں تو اس کا صحیح اتر ہوگا آپ کے کیا گنگا نگر اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ راجستان کا پنجاب کشے کرتے ہیں تو اس کا اتر آپ کے کیا ہوگا سانچور ہوگا اور بھارت کا ان کا کٹورہ پوچھ لیا جائے تو کیا ہوگا پنجاب ہوگا آگلا پرسن جائپور کے کس اعتیاشک امارت کو یونیس کو دورا ورلڈ ہیریٹیز سوچی میں سامنے کے گئے تھا اے سیٹی پیلیس بی جن ترماتر شی جل مہر ڈی ہوا میں ہیں تو دوستو اس کے اندر آپ کو صحیح اتر کرنا ہے اگلا پرسن پرشج سورتگڑ یانتر کی کرشی فارم کون سی دل میں ہے اے ادھے پور میں بی سری گنگا نگر سری بک کانیر دی ہانو مانگر تو دوستو یہ تو آپ کو بتائیں کہ سورتگڑ کہ ہیں گنگا نگر میں اگلا پرسن راجستان میں شترپل کے ادھار پر شنچائے کے ساتھوں میں دوسرا ستان کس کا ہے اے نہروں کا بی کونو وینلکوپوں کا سی طالبوں کا دی ندیوں کا تو دوستو اتر کیا کروگے اے نہروں کا اگلا پرسن راجستان کے کپاس اتر پادر دوپر مخزی لے کون سی ہیں اے الور بھردپور بی ناگور ادھے پور سی گنگا نگر ہانو مانگر دی کوٹا گندی تو کپاس اتر پادر میں کس کا ستان ہے سب سے جیدہ اس کے اندر آپ کے سی اتر ہوگا اس کے اندر آپ کے سی اتر ہوگا گنگا نگر ہانو مانگر اگلا پرسن جوائی باد کان ستیت ہے تو دوستو جوائی باد آپ کو پتا ہے کان ستیت ہے پالی جلے میں ہے سی اتر اگلا پرسن راجستان میں ستا وارون کہاں پا جاتے ادھے پور ایمانٹ آبو سی کوٹا دی اجمی تو دوستو جس کے اندر آئیٹ آنسر ہوگا آپ کے مانٹ آبو اگلا پرسن نیمالک میں سے کون سی نسلے راجستان بیڑوں سے سمجھنی ہے اے چوکلا مگرہ اے سونڈی بکھیری سی نالی بپنگل اوڈی شورتی مرہ تو دوستو رائیٹ آنسر ہوگا دی شورتی اور مرہ اگلا پرسن نیمالک میں سے کون سی جلے میں سروادیک پرتی بھومی ہے اے جوڈپور بی چورو سی ادھے پور ڈی جیسل میں تو دوستو رائیٹ آنسر ہوگا اگلا پرسن اوڈی پور کا بھرات کا پتھار چتوڑ گروہ بھیل بھارا کے بیج کے پتھاری بھومی آبو کا شتر پتھاری بھار اور ناغری اچھ بھومی تو دوستو اس کے نراب کو اپتر کرنا ہے بی چتوڑ گروہ بھیل بھارا کی بیج کا پتھاری بھومی اگلا پرسن ہے نیمالک راجستان کے جلوں میں کون سا ایک ایسا ہے جو اتیادر جلہ ہے اجمیر راسمن دوستہ بارہ اتر ہوگا ڈی دو بارہ اگلا پرسن نیمالک راجستان کے جلوں میں کون سا ایک اتیادر جلوہی پردیش والا جلہ ہے تو بارہ آگیا راجستان کی کس نجد کو ستھانے باسا میں ون کیا سا قادرت ہے تو ون کیا سا ماہی بناس سوم منتھا تو ون کیا سا ہے بناس اگلا پرسن ہے اور تھار کا کلپ رکس کہا دنیا ورکس ہے روہیڈا ساگوان ببول دوستو یہ ہے آپ کے خیجڑی اگلا پرسن ہے راستری ون نیتی کے انسان راجز میں کل شیطرپل کے ون بھومی کتنے ہونا چاہے بیس تیر تیس پتچیس یا تیس پرسن دوستو یہ ہے تیر تیس پرسن انتیم پرسن ہے شیون دھامن مراد آدھے کس پرکار گیونہ سپتیورگا ہے جہاڑیا بھرکس گھاس پرکس دوستو یہ ہے گھاس تھے کے دوستو یہ بیس کیوسن ہے جو میں نے آپ کو پانچ میٹ میں ہی بتا دیئے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پرسن پسند آئے اور آپ اسی پرکار پرسنوں کی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ جرور کریں گی سر آپ ایسے ہی پرسنوں کی ویڈیو کرائیے ہم آپ کے لئے ڈیلی ایسے پرسنوں کے بیس پچیس راستان بھگول کے ہشٹری کے آپ چاہوگے تو ہندی کے سنس کرت کے جو سبجیکٹ آپ چاہوگے کہ بھی اس کے آپ ڈیلی پندرہ بیسکیوسن ڈالیے ہم اس کے ڈیلی پندرہ بیسکیوسن ڈال دیں گے ویسے بھی ہماری شام کو چھے وجہ جکی کی اور رات کو نو وجہ سنس کرتی کلاسز بھی چل رہی ہے آپ وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں دھنیواد دوستوں چینل سبسکرائب نیکی ہے اپلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گنٹک پریس کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں دھنیواد دوستوں جائے ہند جائے بھارت گھر رہیں سمسطر رہیں